شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس آج ہوگا وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر ازبکستان پہنچ گئے وزیراعظم کی مسجد خزر آمد سابق ازبک صدر اسلام کریموف کے مزار پر حاضری شہباز شریف روس، چین، ایران اور ترک صدور سے ملاقاتیں بھی کریں گے اداروں کو بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ شہباز گل کی زمانت منظور اور عدالت کا پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے امکان نہیں کہ شہباز گل اپنی بات کو پھر سے دہرائیں گے جب تک ٹھوس مواد نہ ہو کسی کو زمانت سے محروم نہیں کرنا چاہیے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی اپیلوں پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سماد مریم نواز عدالت میں پیش نون لیگی راہمواں کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کراچی میں ڈینگی ٹیسٹ کے نام پر لیبارٹریز کی عوام سے لوٹ مار ٹیسٹ کے لیے بارہ سو سے انتیس سو روپے تک بصولی ڈینگی ٹیسٹ کی سب سے مہنگی سٹریپ بھی دو سو روپے کی ہے سندھ ہیلتھ کئر کمیشن بھی مہنگے ڈینگی ٹیسٹ کا نوٹس لے چکا ہے سیلاب کے باعث گندم کی فصل اور قابل کاشت ارازی متاثر حکومت کا روان سیزن کے لیے تیس لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ حکومت کا کاشت کاروں کو بھی مراد دینے کا فیصلہ ذریع ترقیاتی بینک نے کسانوں کے بیس ارب سے زائد کے کرزے ایک سال کے لیے موقع کر دیئے سندھ میں گندم کی سپورٹ پرائس میں اضافہ چار دن کے دوران آٹھے کی فی کلو قیمت میں پندرہ سے بیس روپے بڑھا دیے گئے فیصلہ بعد میں زخیرہ خور مافیا سرگرم گندم نایاب فی منبوری چار ہزار تک بہنچ گئی پنجاب حکومت خاموش تماشائی بن گئی میٹا کا سیلا متاثرین کے لیے ایک سو پچیس ملین روپے اتیہ کرنے کا اعلان امداد چاروں صوبوں میں یونیسیف ہینڈز اور آئی ٹی اے فراہم کرے گا اور انتظار کی گھڑیاں ختم انگلینڈ کی ٹیم سترہ سال بعد کراچی پہنچ گئی نیشنل سٹیڈیم مہمان ٹیم کا ڈریسنگ روم تیار پارک انگلینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز بیس ستمبر سے شروع ہوں گی ورل ٹی ٹوئنٹی کے لیے سکواڈ کا اعلان بھی آج ہی کیا جائے گا